اسلام علیکم ورحمہ ملکتا ڈابا آج ہم آپ کے ساتھ ایک اور ریسپی شیئر کرنے کے لئے آج ہم بنانے جا رہے ہیں شاہی دال شاہی دال بنائیں گے دیسی سٹائل میں ڈابا سٹائل میں اور گرہ کے مسالے اویلیبل ہیں ان سے بنائیں گے آپ کو آج شاہی دال بنانا دکھائیں گے دال ماش بنانے کے لئے ہم نے لیے ادھا کلو ماش کی دال ادھا کلو ماش دال لے کے اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے دو کے پانی میں آدھا کنٹے سے بگو دیا ہے آدھا کلو دال ماش ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ سے آٹھ ہم نے ہری مرچیں لے کے ان کو ہاف کٹ لیا ہے تین میڈیم سائز کے پیاز لے کے ان کو کٹ لیا ہے تین میڈیم سائز کے ہم نے تماتر لے کے ان کو کٹ لیا ہے آدھا گٹی ہم نے دھنیے کی لے کے اس کو بھی کٹ لیا ہے اور یہ ایک ٹیبل سپون اس میں جنجر و گارلی کا پیس بھی جائے گا یہ فریز کیا ہوا ہے اس لئے یہ ایسے نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ جو مسالے ہمیں چاہیے وہ بڑے سمپل سی مسالے ہیں ہر گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں ہر کچن میں ایک چمچ ہم نے گھر مسالے کی لی ایک چمچ ہم نے کٹی ہوئی لال میں چلی سالٹ ٹو ٹیسٹ آدھا چمچ ہم نے ہلدی لی اور ایک ایک چمچ زیرہ اور سوکہ دنیا لے کے اس کو ہاف گرینڈ کر لیا ہے چلیں جی آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ دازشاہی دال کیسے بنائی جاتی ہے ابھی اپنی دال بنانا شروع کرتے ہیں دال بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کپ کوکنگ آئل کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کپ ہم نے کوکنگ آئل کا لے کے آئل کو گرم ہونے دیں جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ڈالیں گے پیاز ابھی اس میں ایٹ کرتے ہیں جو پیاز ہم نے تین میڈیم سائز کے کٹ کے رکھے ہوئے تھے پیاز کو بلکل گولڈن براؤن نہیں کرنا آپ نے اس کو بلکل لائٹ سا کلر دینا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پیاز ہمارے اچھی طرح سے لائٹ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں زیادہ ان کو نہیں کیا یہ دیکھیں اس شیپ میں ہے ابھی اس میں ایٹ کرتے ہیں جنگر اور دالنک کا پیسٹ اور اس کو مزید ایک دو منٹ بونیں گے جنگر اور گارلی کا پیسٹ ڈال کے اس کو ہم نے ایک دو منٹ بون لیے ابھی اس میں ایٹ کرتے ہیں مسائلے سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے لال مرچ سالٹ ٹیمریک یہ سوکا دنیا اور زیرے کا پاودر سارے مسائلے ڈال کے ان کی کتے ہیں ابھی تھوڑی دیت بنائی کیونکہ مسائلہ ہمارا تھوڑا بن جائے ابھی ایٹ کرتے ہیں اس میں کمانٹر یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بلکل مکسچر ہمارا تیار ہو جکا ہے کمانٹر اچھی درہ سے ملٹ ہو گئے ہیں اس میں مسائلوں نے بھی اپنا جو ذائقہ اس میں ڈال دی ہے ابھی ٹائم آگیا اس میں ایٹ کرنے کا ڈال یہ ادہ کلو ماش کی ڈال اس میں ڈال دیں دال ڈالنے کے پاتھ پانچ منٹ ہم نے اچھی طرح بنائی کر کے ابھی اس میں ایٹ کیا ہے پانی ابھی اس کو دم لگا دیں گے پانی ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے دو کپ ابھی اس کو کور کر کر دیں گے کہ دال ہماری گل جائے موسیقی 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 ماشاءاللہ دال ہماری بیٹ گرین سی تیار ہو چکی ہے اس سٹیج کے اوپر اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ گرم مسالے کی اور تھوڑا سا شازیرہ اس کو مزید ایک منٹ تک گونیں گے ان دونوں جو مسالے آپ نے ڈالے ہیں ان کا جو پلیور ہے ان میں اچھی طرح دے آجائے ماشاءاللہ دال ماشماری کیار ہو چکی ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ماشاءاللہ کی فینلی لک کیسے آئی ہے یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسانی سے بنتی ہے بس اس کا پروسس تھوڑا ہے کچھ لوگ اس کو اوبال لیتے ہیں اور میں نے تو اوبالی نہیں ہے میں نے اس کو ہاف اناور پہلے ہی اس کو پانی میں بگروت کے دوب میں رکھ دیا تھا تو دال اچھی خاصی گل چکی تھی تو بس تھوڑا سا ایک ڈیٹ کا پانی ڈال کے اس کو دم پہ لگایا تو بہت ابدیس گل گیا دال تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اور ہیڈیو میں نے تو بہت این جانسی آنٹم اگر لیتے ہیں اور ملتے ہیں دیگری جانسی آنٹم این سے بہت اگرام کرنے لیتے ہیں ملتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے